ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کچھ ڈسکشن کی کہ ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں وہ جو انیس سو تیہتر کی آئین کے تحت جو اسٹیبلش ہوئے تھے وہ اس وقت آپس میں ان کی باہم جو ہے وہ ٹرس ڈیفیسٹ کا شکار ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو عوام کا بھی جو اعتماد اداروں پر ہے وہ لویسٹ ہے اس وقت لوگ اداروں کو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ایک عجیب سی صورتحال پہ آ گئے ہیں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں دیکھ لیں آپ اپنے نیبرورٹ میں دیکھ لیں یا آپ ذرہ جو ایڈوانس ملک ہیں ان میں دیکھ لیں کہ جو بھی عوام کے مسائل ہوتے ہیں کتنے بھی ہو جائیں سیاست دولوں کے آپس میں کتنی بھی چپکلش ہو جائے وہ کچھ حد سے آگے نہیں گزرتے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اٹھ کے وہ اپنے جو ادارے ہیں ان کو وہ گالیاں دینا شروع ہو جائیں یا ان کو وہ بہت زیادہ کرنا شروع ہو جائیں اور یہ کیونکہ یہ پولٹکس ہے پولٹکس میں جب تیمپریچر بڑھ جاتا ہے اس وقت بات ہاتھ سے نکل سکتی ہے کیونکہ یہ تو عوام کی جو ہے یا جب ایک بہت بڑے گروہ کی جو نفسیات ہیں وہ بہت عجیب سی ہوتی ہیں اس لیے جو بھی سیاستدان ہو ان کا بہت حساب کتاب سے چلنا ہوتا ہے کہ اور ان کا ہاتھ لوگوں کی نفس پہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کر جائیں غلطی سے بھی یا وہ بہت زیادہ جذباتی ہو کہ کوئی ایسی بات نہ کر جائیں کہ بعد میں جس کو رگریٹ کرتے رہیں آج میرے ساتھ دوبارہ میسٹر ریاض بخاری صاحب موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ اور پولٹکل سائنس ان کا سبجیکٹ بھی ہے اور یہ پارلیمنٹ میں بھی سرب کر چکے ہیں اون ڈیپوٹیشن فرم فارن آفیس تو ریاض یہ جو انفارچنیٹ سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہے ہمارے ملک میں جس میں آپ دیکھیں کہ اداروں کو اٹیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وربل ہے اسالٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں یہ ایک خیال آپ کے خیال میں کہ اسی جگہ پہ ہمیں رک جانا چاہیے اور بات یہ ہے کہ اگر اداروں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا نا یہ بیٹل گراؤنڈ تو نہیں ہے اگر آپ نے ٹھیک کرنا آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا پڑے گا یا پارلیمنٹ سے باہر جو لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے گفتگو کریں گے کہ جی یہ اگر پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے اس کو کم کرنا ہے کسی ایکس وائز ایٹ کسی ادارے کے پاس اگر آپ کو اتراز ہے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو بات تو بعد میں جا کے چاہے وہ ملکوں کی جنگ ہو یا انسانوں کی جنگ ہو بات تو ساری پھر ڈائلوگ سے ہی آہ بنتی ہے آپ نے بڑے میں لو اگین پھر وہ جو بیسی کے کشو ہے ہمارے ہاں اسی کو آپ نے اپنے پوائنٹ کیا ہے اب پارلیمنٹ جو ہے وہ اختیارات کا سرچشمہ ہے وہی سے تمام ادارے جو ہیں اختیارات اپنا لیتی ہیں انیس سو تیہتر کے آئین میں جو جس کے اصول پر آئین بنایا گیا اس میں جو تینوں ہمارے جو مین آرگنز ہیں سٹیٹ کے ان کے اختیارات بیان کر دیے گئے ہیں اور چونکہ تقسیم اختیارات کا اصول ہے جو پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھایا جاتا ہے اس کی بیس پہ یہ آئین جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا اب جب آپ یا تو وہ اختیارات استعمال کرنے کی آپ میں اہلیت نہیں ہے دوسرا ادارہ پھر آپ کے اختیارات استعمال کرنا چاہیے ویکیوم نہیں ہونا چاہیے جب ویکیوم ہوگا تو پھر دوسرے ادارے آپ کی کمزوری سے پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں پارلیمنٹری سسٹم میں پوریٹیکل پارٹیز میں پرابلمز رہی ہیں جس قسم کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیجے گئے ان کی وجہ سے بھی جو ہے جب اختیار آپ کو استعمال کرنا ہی نہیں آتا تو آپ کیا کریں یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ جب نمائندے الیکٹ ہو کے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو یہ پتہ نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے کیونکہ وہ یا تو برادری سسٹم پہ ہوئے ہیں یا کسی اور سسٹم پہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا آج اگر کال ادھر اگزیکلی یہ ہمارے ہاں ہوا ہے ہاں آپ دیکھیں کتنی دفعہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی بل پاس کر کے نکلنے ہیں کسی اسمبلی سے جب ان سے پوچھتے ہیں نمائندے کہ جی آپ نے آج کیا کیا تو ہم نے سی ووٹ دیتا سی پی ووٹ کس کو دیا تھا کسی ان کو پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات تو وہ بچارے وہ پڑھنے لکھنے کی بھی وہ اہلیت نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ناخاندہ ہے یا کام پڑھا لکھا تو وہ انگلیس کے وہ بل کہاں سے پڑھے گا بل کو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو ایک انڈیویجول کی بات ہے نا پارلمٹ میں جو کمیٹری سسٹم ہوتا ہے سارا جو پارلمٹری بزنس ہے وہ کمیٹریز میں ہوتا ہے وہ تمام پولٹیکل پارٹیز کی جو کہ اس پارلمٹ میں موجود ہیں ان کی نمائند کی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں اور جب سیشن میں جاتا ہے وہ ایشو یا جو بھی بل ہے یا جو چیز بھی ہے اس میں اگر وہ دس منٹ میں بھی اس کو ڈاپٹ کرنے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ کیا آپ کی پارلمٹری کمیٹی جو ہے وہ اس بزنس کو تھارولی بلکل وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں جو ایکسپرٹس کو بڑایا جاتا ہے ان کی بات سنی جاتی ہے تو پھر وہ جو میمبرز ہوتے ہیں اس کمیٹی کے وہ اپنی اپنی پارٹی کو جا کے ایڈیوکیٹ کرتے ہیں ان کو بریف کرتے ہیں کہ یہ ایشوز ہے پھر ان سے انپورٹس لیتے ہیں ہمارے ہاں جو میں نے جو دیکھا کہ کچھ پارلمنٹری کمیٹیز اور کافی سٹرونگ ہوتے ہیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اسی طرح اور بھی بڑی کمیٹیز ہیں فنانس کمیٹی ہے اس میں بھی اگر آپ ایکسپرٹ نہیں بٹھائیں گے تو بجٹ کون دیکھے گا ومن ایشوز کی کمیٹی ہے اس میں جو لوگ تیاری کر کے نہیں آتے تو ایشو بنتے ہیں میرا جو جرمنی میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا پہلی بار کہ جو ہر پولیٹکل پارٹیز کے اپنے سیپریٹ بھی ان کے ونگز ہیں ایکنومک ونگز ہیں جیسے وہاں تمام ایکنومک ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے ایک پارٹی کی جو ہے وہ ایک پالیسی بنائی جاتی ہے پھر اس کو آرٹیکلیٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ آگے جا کے پارلیمنٹ میں اس کو وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے یہ ریاض مجھے اب بھی اس بات سے یہ لگا ہے جو ہماری ڈسکرشن اب تک یہ ہے کہ اس ساری سیچویشن کے ایک تو پہلے یہ ہے کہ اب تیمپریچر کو نیچے لے کر آئیں اور تیمپریچر نیچے کون لے کر آئیں گے جو تیمپریچر اوپر لے کر گئے ہیں سیاستدانوں کا کام ہے تیمپریچر کو نیچے لے کر آئیں اور پھر ایک ایسی فضاء قائم کی جائے جس میں یہ بیٹھ کے ڈسکرشنز ہو سکے پارلیمنٹ میں آٹسائیڈ پارلیمنٹ میں بیٹھ گرانڈ میں ڈسکرشنز ہوتی ہیں آپ اپنے سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ جو سسٹم اگر آپ کا ڈیلیور نہیں کر رہا آج آپ کی گاڑی نہیں چل رہی فرض کر رہا آپ دیکھتے ہیں بھی اس پر گاڑی کا انجن بھی ٹھیک ہے اس پر ٹائروں میں ہوا بھی پوری ہے سارے ٹائر ایک جیسے ہیں کہ نہیں اور جو جو جس جگہ کو جو جو فیول ملنا چاہیے جو آپ کا ارسل آف ایک نومنگ انٹریس کی بات کر رہے تھے یا جو آپ کے رسورسز کی آہ ڈسٹریبیوشن ہے کیونکہ جو لیک آف ڈسٹریبیوٹرز رسورسز ہے نا آہ لیک آف یہ آپ کو بہت خوار کرتی ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک فنائس اوارڈ ہوتا ہے آپ کے فرض کریں کسی گھر میں بھی اگر بچوں کو ماں باپ پہ یہ آہ ٹرسٹ نہ رہے کہ نہیں جی واپس میں آہ کسی ایک کو پریفرنس دے رہے ہیں انسیسیری بچوں کا ماں باپ سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے آپ نے اس ٹرسٹ کو بیلڈ کرنا ہے اور اس کے لئے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو رسورسز جو بھی آپ کے فیڈرٹنگ یونٹس کے ہیں ان کو رسورسز ایس پر اگریمنٹ دیے جائیں ٹھیک ہے جو پہلے ہو چکا ہے اس پہ ان سے معذرت کریں کہ یہ اب نہیں ہوا اور آپ ایک آپ اگزامپل سیٹ کریں کہ یہ آئندہ سے ہم اس کو اس حساب سے دیں گے تو یہ تو صرف دو پائنٹس ہم نے ابھی تک ڈسکس کیے ہیں اس میں انڈیویجولز بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں پولٹکس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر بھی پولٹکل پارٹیز میں چونکہ دوسری پارٹیز کے ساتھ جن کا کانٹیکٹ رہے اور وہ ایک ایسا پوزیشن لیں جس سے کمسینسز ڈیویلپ ہو اور وہ پارلیمنٹ میں جا کے رفلیکٹ ہو ہمارے ہاں ان لوگوں کی بہت کمی رہی ہے بلکل میں نے ایک شخص صرف دیکھا جب میں پارلیمنٹ میں تھا کہ جس کے بغیر پارلیمنٹ چلتی نہیں تھی اس کے سپیکر صاحبہ انظار کر رہی ہوتی تھی کہ وہ صاحب آئیں اور پارلیمنٹری بزنس آگے چلے چونکہ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کی تمام لوگ پارلیمنٹ میں بات سنتے تھے اور وہ پارلیمنٹری ویب بھی تھا اپنی پارٹی کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کی کمی ہے ہم نے ہر کسی کو جو ہے وہ نیپ زیادہ کر دیا چاہے اس پہ وہ الیگیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے آسان دین طریقہ جی یہ بات نہیں مان رہا ہے اس کو نیپ کی طرف بے ہی تو اور وہ بگتا رہے یہ جو ہے نا وکٹیمیزیشن ہمارے ہاں ہمارے سسٹم میں یہ ختم ہونی چاہیے اگر کوئی کسی کے اوپر لیٹس ایلیون بلین روپیز کا کسی پہ اگر ایلیگیشن ہے تو اس کو جو ہے نا جوڈیشری اس کو دیکھے اگر نہیں ہے تو اس کو اگزنوریٹ کرے اس کو بالکل اس کو انہوں سے فارق کرے لیکن اگر وہ ہے تو پھر اکاونٹیبیلٹی کسی کی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا بارگین کر لیں اور آپ کے تمام جو گناہ جو ہیں وہ واش آؤٹ ہو جائیں یہ لانڈری والا کام جو ہے یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی اور اس کو بھی بہت ڈیبلی دیکھنے کی ضرورت بات یہ ہے کیونکہ آپ کی جو باڈی پولیٹک ہے یا جو آپ کی ایک ہماری قومی شخصیت ہے انسان کی طرح کام انسان کی طرح قومی شخصیت بھی ہے وہ اس وقت زخم خوردہ ہے جس طرح ہم نے کہا کہ آئین کو پامال کیا گیا لوگوں کا آئین سے ٹرسٹ ختم ہو گیا پھر لوگوں کا جنریشی پہ ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کا دوسرے اداروں پہ ٹرسٹ نہیں ہے آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں کوئی پڑا لکھا بندہ ویل کنیکٹڈ بندہ بھی اس کی کوشش ہوتی کہ میں دیکھ لو یہاں میرا کوئی جاننے والا تاکہ میرا کام زیادہ پریشانی کے بغیر ہو جائے بڑی اچھی بات کی ابھی ریسنٹلی پچھلے ایک ہفتے دس دنوں میں ہم نے دیکھا ہم میشہ سنتے رہے پولیس ری فارمز کے حوالے سے کہ جی اب سب سے آسان کام ہے ایف آئی آر درج کرانا کہ کہا گیا ہمیں پولیس ری فارمز ہوئیں جتنی بھی اس والے سے میٹنگز ہوئیں ہر ایک کا پولیس لیڈرشپ کا بھی اور پولیس لیڈرشپ کا بھی یہی تھا نعرہ کہ جی آپ آہ تھانے میں جو ہے نا وہ آہ پیپل فرنڈی ہو گیا عوام کے ساتھ بڑا اچھا ہو گیا ہم نے یہاں کہاں کیا دیکھا میں اس کی ڈریل میں نہیں جاؤں گا کہ سب کا وزیر آزم بھی ایف آئی آر اپنے مطلب کی درج نہیں کرا سکتا اس پہ بڑی ڈیویٹ ہو رہی ہے وہ وہ ایف آئی آر کا جو ڈرافٹ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ لیدہ چیز ہے لیکن اس کی اپلیکیشن پہ تو کوئی بات ہونی چاہیی تھی نا ٹھیک ہے وہ نہیں ہوا اب اس پہ ایک لدہ ڈیویٹ چال رہی ہے دیکھیں یہ میں نے بالکل آپ کی بات ریاض سے فالو کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیویٹ ہے نا یہ ڈیویٹ باہر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ ڈیویٹ جو ہے وہاں بھی ہونی چاہیے جہاں یہ میٹر کرتا ہے کیونکہ اگر وہ آپ ساتھ ساتھ اس کو سٹچ نہیں کریں گے جیسے کہتے ہیں نا سٹیچن ٹائم سیوز نائن تو پھر بعد میں وہ چیزیں اقراب ہو جاتی ہیں ہمارے سے یہ ہوا ہے تو اور اصل بات اگر اب آپ دیکھیں کیونکہ بیکاوز آف سوشل میڈیا یہ لوگوں کو یہ انفرمیشن تو بہت بڑھ گئی ہے لوگوں کی نالج نہیں بڑھی اور اگر وہ جو بالکل ایک آپ کہلیں کہ جو چنگاری ایک چھوٹی سی ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو بالکل وہ کر دیتی ہے اس پہ بھی سوچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی ایک لوگوں کو کس طریقے سے اس سے واپس لے کر آئے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا بائدہ ہوئے یہ پوری دنیا میں اور اس وقت آپ کو یہ اس طرح کے پاپولیزم جو ہے بہت سارے ملکوں میں نظر آ رہا ہے اس میں میں صرف اتنی بات کروں گا آپ دوسرے ملکوں کی جو بیسٹ ڈیموکریٹک پریکٹسز ہیں اس سے ہمیں لرن کرنا چاہیے اور اس کے لیے میں اس لیے بلکل کرنا چاہیے بہت ساری پریکٹسز ہمیں ان کی اڈاپ کرنی چاہیے لیکن ہمیں اپنے آپ کو خاص طور پر دیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے اندر جتنا بگاڑ آ گیا نا ڈیفارم ہو گیا ہو ہے ہمارا سوچنے کا انداز جو ہے وہ بھی ہمارا کرکٹ ہو چکا ہوئے نا ہم سٹیٹ لائن میں نہیں سٹیٹ سوچنا ہم بھول گئے ہوئے ہیں اس کے لیے ہمیں ہمارے پاس کچھ اس طرح کے کیا یو تنک کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں ایسے سمجھدار جو بلکل ڈسپیشنٹلی ان چیزوں کو ڈسکس کر سکیں بلکل کیوں نہیں ہر جگہ ہوتے ہیں لوگ ہیں پین پوائنٹ کیے جا سکتے ہیں اچھا مجھے نہیں لگتا مجھے یہ لگتا ہے کہ اب نہیں ہے نہیں میرا خیال اتنے تو ہوں گے جی ہم کہتے تو رجال تو پاکستان میں نہیں آگیا نا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ہی نہ ملے جو کہ کام کی بات کر سکے جو ہمارے ہاں جو پولٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس کو بریچ کر سکے یہ ایسے لوگ موجود ہیں ان کو آگے لیا نہیں جا رہا ہے ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے جو آئین کے تحت جو ہم نے بات پہلے شروع کی تھی جو ادارے قائم کیے گئے وہ اپنی حدوث سے آگے جا چکے ہیں یا پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ایسے ادارے جو کہ سبارڈینیٹ ادارے ہیں وہ اوپر آگئے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں جو ہے نا ایک انتشار کی قفیت ہے جس ادارے کے ہیڈ کا ہمیں نام بھی پتا نہیں ہونا چاہیے عام بندہ اس کی بات کر رہا ہوتا ہے جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر آپ یہ دیکھنے کے انتشار ہی ہوگا نا چاہیے چاہیے تینکیو سو مچ ریاض آئی تینک یہ بھی ٹھیک ہم نے چیزوں کو کچھ ایڈینٹیفائی کیا ہے خودین حضرات جس طرح بھی آپ نے دسکیشن میں دیکھا ہوگا ہے کہ ایک بات امپورٹنٹ تو یہ آئی ہے کہت الرجال والی جو کہ ریاض کا خیال ہے کہ نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ کہت الرجال ہے اور پاکستان میں کافی ابھی شدید یہ ہوتا جا رہا ہے دوسرا پھر وہی داروں میں جو آپس میں ان کا نہیں ہے وہ کس طریقے سے بحال کیا جائے دسکیشن کیا لازمی ہے کہ ساری اوپن میں ہو کیا یہ لازمی ہے کہ چھوٹی دسکیشن کا کہ فوراں بیان جاری کر دیا جائے یہ دسکیشن بہت ساری اس کی ہوتی ہیں جو بیکڈران میں ہوتی ہیں مثلا اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا تریڈیشن سسٹم جو ہے اس میں جب کوئی بچے بچیوں کے رشتہ ہوتا ہے تو بہت ساری دسکیشن جو ہوتی ہے وہ بالکل آرام سے ہوتی ہے certain stage announce کیا جاتا ہے کہ جی ہاں ہم نے یہ رشتہ دیکھا یہ ہم رشتہ کرنے ہیں تو ملکوں کے معاملات تو اس سے بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں تو یہ والی جو ہے نا کہ صرف جو ایک عرض ہوتی ہے سیاستدانوں میں کہ جی کیمرے پہ آکے سوچنا ان کے یہ جو اس آئرس کو وہ دبانا پڑے گا اور سمجھدار لوگ اگر اس ملک میں کوئی ہیں ان کو identify کر کے ان سے یہ discussion ایک ہونی چاہیے کہ جی ملک میں کیا کیا جائے گھاس اور گھوڑے کی دوستی نہیں ہو سکتی یہ effect ہے تو اگر آپ فرض کریں گے کہ یہ کہیں کہ جی یہ لگا دیں آپ آہ زریعی جناس پہ text text لگا دیں فیوٹل کا بھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس پہ لگا دیں تو اس لیے اس کے لیے آپ کو ایک grand body کا سوچنا چاہیے جو یہ properly اس کو over a period of time کریں اس کو discuss کریں اور system کو تھوڑا سا improve کرنا شروع گیا جو اس میں distortions آ گئی ہیں لگتا یہ ہے کہ ہم autoimmune disorder کا شکار ہیں unfortunately جب autoimmune disorder کا شکار آپ ہو جاتے ہیں تو ہر چھوٹا موٹا وائرس جہاں وہ آپ کو آ کے attack کرتا ہے اور آپ کے لیے ایک ہر وقت کی ایک مصیبت بنائے رکھتا ہے اس پہ غور کرنا ہوگا کہ autoimmune disorder جو ہے ہمارا اس کو ہم کس طریقے سے دور کریں ہم اس کو کر سکتے ہیں ہم ایک الحمدللہ intelligent لوگوں کی قوم ہیں سمجھدار لوگوں کی قوم ہیں آپ دیکھ لیں پچھلے 75 سال میں ٹھیک ہے ہماری کوئی بہت سارے milestones ہم نے miss بھی کی ہیں لیکن آپ نے بہت کچھ اچھیب بھی کیا ہوا ہے تو اس خواہش کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ ہم اس عجیب و غریب situation سے اور نایج بھی یقینی کی کیفیت سے ہم نکل آئیں گے ہم آپ کو خداحافظ کہتے ہیں شکریہ